بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوئی رفان علی اور میں آپ کو نیو ککن ریسپیز میں خوشان دید کرتا ہوں تو فرنز آج میں آپ کے لئے ایک اور یونیک ریسپی لائیا ہوں یقین ان آپ لوگوں نے بہت سی حلوے کائے ہوگی بہت سی حلووں کی قسمیں دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو بیسن کا حلوہ بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیفرن ہوتا ہے اور اس کا ذائع کا یقین ان لا جواب ہوتا ہے تو چلے فرنز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک فین جس کو ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس میں تقریبا ہم نے ایک کپ کے قریب گی کو شامل کیا ہے تو ہماری جو گی ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم نے ایک کپ بیسن بھی اس میں ایٹ کیا ہے اور بیسن کو ہم نے پہلے اچھے طریقے سے چان لیا تھا تو بیسن ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ توڑا سا چینج نہ ہو جائے تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو تقریبا پانچ سے چی منٹ تک اس کو پکانا ہے تو فرنز الحمدللہ ہم نے بیسن کو تقریبا چی منٹ تک پکا لیا ہے میڈیوم چولے پہ تو اس کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی کو تو یہاں پر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ایک کپ چینی کو تو آپ لوگ چینی اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک کپ چینی ایٹ کیا ہے اور اب چینی کا ہم اچھے طریقے سے ملڈ ہونے تک اس کا انتظار کریں گے تو فرنز الحمدللہ ہماری جو چینی تھی وہ اچھے طریقے سے ملڈ ہو چکی ہے پگل چکی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کشمش کو تو آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ خوشک میوے اس میں ایٹ کر سکتے ہو تو کشمش ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بادام کو تو یہاں پر ہم نے پنچ سے چی عدد بادام لیا ہے جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا تو بادام بھی یہاں پر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے تو بادام کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے الائچی کو تو یہاں پر ہم نے دو سے تین عدد الائچی لیا ہے جس کو ہم نے توڑ کر اس کا جو سیڈ ہے وہ ہم نے نکال کر اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو اب ہم دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو حلوہ کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سادہ پانی کو تو فرنز یہاں پر ہم تقریباً ایک کپ کے قریب اس میں سادہ پانی ایٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مزید پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک ہماری جو پانی ہے یہ اچھے طریقے سے خوشک نہ ہو جائے یعنی ڈرائی نہ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی بھی اس میں ایٹ کیا ہے اور اب ہم دوبارہ چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں تب تک ہم چمچ ہلاتے رہیں گے جب تک اس میں جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک نہ ہو جائے اور آپ لوگوں نے اس میں چمچ ضرور ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں اکثر گھٹیا وغیرہ بن جاتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے تو فرنز الحمدللہ ہماری حلوہ میں جو پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے لیکن اب بھی ہماری جو حلوہ ہے وہ مجھے توڑا سا نرم لگ رہا ہے تو اس کو ہم مزید پکائیں گے لوچولے پہ تاکہ یہ بہتر طریقے سے پک جائے اور اس میں جو پانی وغیرہ ہوئے وہ بھی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور یہ کانے کے لیے ریڈی ہو جائے تو یہی پروسس سیم آپ لوگوں نے کرنا ہے تو دوستو فائنلی ہماری جو حلوہ تھی وہ تیار ہے ریڈی ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ مکمل چینج ہو چکا ہے اور اس میں جو پانی تھی وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکی ہے خوشک ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو فرنز اب ہم حلوے کے اوپر خوشک میوے یعنی کوکونٹ وغیرہ ایٹ کریں گے آپ لوگ اپنے مرضی کے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروڈ اس کے اوپر ایٹ کر سکتے ہو تو فرنز کیسے لگی ہماری آج کی بیسن حلوہ کی ریسی پی امید کرتا ہو کہ آپ دوستو نے ہماری آج کی آسان سی اور اونیک ریسی پی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور فرنز ہمارے فیس بک پیچ کو بھی ضرور لائک اور فالو کریں تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسی پی کے ساتھ تب تکیلے اپنے دوست اپنے بیر فانلی کو دیجئے اجازت جہا رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ